گائز اگر آپ کا فیورٹ کام آپ کے ڈالرز کمانے کا ذریعہ بن جائے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا آپ دیکھیں آپ کا سب سے فیورٹ کام کیا ہے 24 گھنٹے اس موبائل کو چلانا سو اگر آپ اسی موبائل سے ڈالر کمالیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے سو آپ نے ڈالرز کس طرح سے کمانے ہیں آج آپ کو ایک بہت ہی آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں اور یہ طریقہ آپ لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر ہی بنایا جا رہا ہے سو آپ کو اگر کوئی بھی کوئیسٹن ہے یا آپ نے اگر کسی بھی قسم کی ویڈیو بنوانی ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیں اس کے اوپر زیادہ لائکس لائیں جب بھی کسی بھی بندے کے کمنٹ کے اوپر زیادہ لائکس ہوں گے تو اس کے لیے ویڈیو بنے گی جس طرح سے یہ آج کی ویڈیو بننے جا رہی ہے سو گائز یہ کام بہت مزے والا ہے آپ نے اس میں بور بھی نہیں ہونا آپ نے فن کرنا ہے آپ نے انٹرٹین کرنا ہے بچوں کو اور آپ کو اس کے بدلے میں ڈالرز ملیں گے اور یہ کام ایسا ہے جو کام کرنے والے لوگ ہی بہت کام ہے سو گائز بہت بڑی اوپرچنٹی ہے ویڈیو کو مس نہ کیجئے گا اور اگر آپ یوٹیوب چینل زیادہ گیک پہ نیو ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پیس کرنا ہے اور نوٹیفکیشنز کو ٹرن آن کر لیں کیونکہ ہم جب بھی ویڈیو لگائیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں سو گائز آپ نے کہیں نہیں جانا ہم ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہنا ہے لیٹس بی بیک اسلام علیکم گائز مجھے کہتے ہیں زیادہ گیک سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو فائنانشلی سٹرونگ کرنے کے لیے ٹائم نکالا آپ ان چند افراد میں سے شامل ہیں جو کہ اپنے آپ کے اوپر ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں سو آپ لوگوں کو ادھر دیکھیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا کمز کم جو اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں سو گائز ابھی جلدی سے آپ کو لیپ ٹاپ کی سکرین پہ لیے چلتا ہوں آپ کو کام سکھاتا ہوں سو گائز کام سیکھئے گا پھر آپ کو بیچنا سکھاؤں گا اور آپ عمل ضرور کیجئے گا کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ ان چند افراد میں سے شامل ہیں جو کہ اپنی زندگی چینج کرنا چاہتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو آپ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی کو انشاءاللہ ریالٹی میں چینج کریں گے سو گائز لیٹس گو ٹو دی لیپ ٹاپ سکرین سو گائز یہاں پہ آپ دیکھیں میں آپ لوگوں کو کینوا دکھا رہا ہوں اب آپ کہیں گے کہ ہمیں تو موبائل کا آپ نے کہا ہے یہ آپ کینوا دیکھ سٹاپ پہ لے آئے ہیں تو دیکھیں دیکھ سٹاپ پہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ سکرین بڑی ہوتی ہے یہ سکرین بڑی ہونے سے آپ کو سمجھ اچھے سے آ جائے گی سمجھ گئے بات کو تو یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا یہ موبائل کے اوپر بھی چلتا ہے اور میں موبائل کے اوپر ہی یہ کام پہلے کرتا رہا ہوں ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے میں لیپ ٹاپ پہ آئے ہوں ٹھیک ہے بات سمجھ گئے کوئی ایشو تو نہیں ہے آگے چلیں کریئٹر ڈیزائن کے اوپر جانا ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے کچھ بھی کلک کر دینا ہے یہ ڈیزائن جو ہے نا یہ اس کا کسٹم سائز کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلائنٹ بتائے گا ابھی میں جاتا ہوں کسٹم سائز کے اوپر اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 500 into 500 تو 500 into 500 پکزل کا میں نے ایک ڈیزائن تیار کروا لیا اب اس کے اندر ہم نے کرنا کیا آپ کو دو شیٹیں بنا کے دکھاؤں گا اس کے بعد آپ کو کام بھی بتا دوں گا کہ بیچنا کیسے ہے آپ نے پریکٹس کرنی ہے جس طرح کے لوگوں کو کام آپ کو دکھاؤں گا آپ نے ان جیسے سیمپلز بنانے ہیں جب آپ یہ سیمپلز بنائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی ارننگ ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں اب سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اس کا ایک پیارا سا background دے دیتا ہوں اور یہ میں نے یہ والا color رکھ دیا یہ color کا نام ہے orange یہ بلکہ زیادہ ہی orange ہو گیا یہ ہلکا سا orange کو رکھتے ہیں یہ ٹھیک ہے چلیں جی یہ color میں نے رکھ دیا ٹھیک ہے اب میں ایک کام کروں گا میں نے کیا کرنا یہ elements دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں fish ٹھیک ہے یہ fish میں نے یہاں پہ click کیا اور یہاں سے میں fish اٹھاتا ہوں یہ ایک fish میں نے اٹھائی ایک ایسے میں نے لگا دی یہ دیکھو یہ پیاری سی fish آگی اس کے میں چار پانچ کاپیاں بنا لیتا ہوں دو تین چار اور پانچ بن گی جی پیاری سی کام ہو گیا amazing اب یہ دیکھو یہ بچے ان کو count کریں گے one two three four five نیچے ہاں میں ایک ڈبا بنا لیں گے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہ simple دوبارہ elements پہ جانا ہے اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے box یہ box لکھا پیارا سا یہاں پہ ہمارے سامنے ایک box آئے گا اور یہاں پہ ہم اس کو اٹھا کے یہ نیچے لے آئیں گے آپ دیکھو یہ اب یہ بچوں کو ہم دیں گے یہ والی sheet اور بچے یہاں پہ کیا لکھیں گے ان کو count کر کے لکھیں گے کہ یہ کتنی fish ہیں تو fish کتنی ہیں five ایک کم کر دی کتنی ہوگی four یہ آپ کو آپ کے client نے بتانا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں دیں یہ ایک ختم کر دی کتنے ہوگی تین ٹھیک ہے یہ fish ہماری تین ہوگی اچھا ایک اور اس کی copy کرتا ہوں تو یہاں پہ میں click کرتا ہوں اس کو میں گھر لیتا ہوں جی copy اور یہاں پہ اس کو paste یہ ایک منٹ add page کے اوپر click کرتے ہیں چلیں جی یہ ایک اور آگیا اب میں آپ کو اس سے بھی مزید بہتر کام کھارتا ہوں تو ہم جاتے ہیں دوبارہ ادھر لکھ دیتے ہیں bird یہ bird کے اوپر گئے تو یہ میں نے bird کو اٹھایا اس کو ہم تھوڑا سا small کر لیں گے بلکہ میں ایک کام کرتا ہوں یہ نہ چھوٹا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے لئے ایک کام کرتا ہوں اس کو ذرا maximize کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو سمجھنے میں کیونکہ میں نے یہاں پہ آپ کو کام سمجھانا ہے کام سمجھاؤں گا آپ practice کریں گے تو پیسے آئیں گے کام کی پیسے ہوتے ہیں ایسے پیسے کام دیتا ہے سو ہم دوبارہ چلیں گے created design کے اوپر وہ پہلے میں نے آپ کو ایک example کروا دی ہے وہ چھوٹی example کروا یہ اس لئے کہ تاکہ آپ کو ایک basic understanding ہو جائے کہ کام کیا ہوتا ہے سو created design کے اوپر دوبارہ click کریں گے ہم یہاں پہ ہم نے جناب click کر دیا یہ نیچے custom size پہ جاتے ہیں اس دفعہ میں اس کو رکھتا ہوں 1200 into 1200 تاکہ یہ ایک بڑا ساری you know picture بان جائے اور آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو میں نے آپ کو کام سمجھا کے جانا ہے سو کام نہیں سمجھیں گے تو دیکھیں پھر آپ بور ہو جائیں گے اور آپ کو ایک canva pro پلس بھی free میں دیا جائے گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اسی ویڈیو کے under آپ کو اچھا سا comment کریں 3-4 دن comment کریں گے جس کو میں نے notice کر لیا جس کا اچھا comment ہوا اس کو canva pro free دیا جائے گا چلیں جی اب آپ guys یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس picture اچھی سی آگئی ہے اب اس کو آپ background color بھی دے سکتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے سمجھایا ہے but میں اس کو ایسے ہی white ہی رکھوں گا بلکہ white نہیں رکھنا white رکھوں گا تو پھر مسئلہ ہوگا مسئلہ کیا ہوگا کہ وہ صحیح سمجھ نہیں آئے گی اب ایک دفعہ تو elements پہ جاتے ہیں یہاں پہ پہلے چیزیں لگاتے ہیں سو سب سے پہلے لکھتے ہیں یہاں پہ elephant تو میں نے یہاں پہ elephant لکھا جی ابھی ہمارے پاس یہ دیکھو یہ elephant کا بچہ آگیا یہ دیکھو ایک اس کے میں دو copies بنا لیتا ہوں یہ میں نے ایک اور copy بنا لی یہ دو elephant کا بچہ آگیا چلیں اب نیچے چلتے ہیں جی اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں sparrow تو guys میں نے یہاں پہ sparrow لکھا پیاری سی sparrow آگیا ہے مارے پاس اس sparrow کو ہم یہاں سے flip کر لیں گے چلیں یہ sparrow آگی اس کو ہم نے یہ تھوڑا سا چھوٹا گھر دیا اور یہاں پہ لگا دیا دو چیزیں ہوں گی اب آگے چلتے ہیں اب جناب ہم یہاں پہ لکھیں گے moon یہی نا بچوں والی چیزیں ہیں بچوں کو خوش کرنا تو یہ ہمارا چندہ میاں آگیا اس کو ہم نے یہاں سے click کیا اور یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا small کر دیں گے یہ اصل میں اس لئے نہیں آ رہا کیونکہ اس کا جو background ہے نا وہ white ہے تو ہم اس کا background جو ہے وہ change کر دیں گے دیکھو یہ moon آگیا ہمارے پاس اس کا نہیں کرنا تھا بھائی یہ total کا کرنا تھا تو یہاں پہ گئے background color پہ اور یہاں پہ اس کو change کر دیا اب وہ چھپ گیا اب اس کا color جو ہے وہ ہم دوبارہ change کر دیں گے اس کو ہم کر دیتے ہیں let's say اس color میں ٹھیک ہے جی اب اس کی میں copy کر لوں گا کچھ کتنی copy کروں گا جی پہلے اس کی تین copy کر لیتے ہیں اچھا ویسے وہ جو background ہے نا برا لگ رہا ہے اس کو بھی ہم change کرتے ہیں چلیں یہ تین ہوگی copies ابھی میں اس کا background اچھا کر لوں کیونکہ یہ دیکھنے میں مجھے خود برا لگ رہا ہے پھر آپ کہیں گے کہ زہا بھائی کی sense of drawing اچھی نہیں ہے تو اس کو ہم اچھا کرتے ہیں اچھا یہ تھوڑا سے بہتر ہے اب تین ہوگئے اب دو چیزیں اور ایڈ کرنی ہے اب یہاں پہ میں نکی دیتا ہوں apple تو apple یہاں پہ ہم نے لکھا تو یہاں پہ apple کو جناب ہم copy کریں گے اور اس کو ہم کر دیں گے 4 4 apple ٹھیک ہے جی یہ 4 apple آگیا ہمارے پاس یہ ہم ادھر اس کا group بنائیں گے اور اس کو ہم لگا دیں گے ادھر ٹھیک ہے اور اس کا تھوڑا سا size بھی ہم کم گھر دیتے ہیں ان کے برابر کرنا ہے تاکہ بورا نہ لگے اور یہ جو تین چیزیں ہیں نا ان کو اب ہم یہاں سے اٹھائیں گے اور یہ بالکل نچے لے آئیں گے puzzle بنانی ہے تھوڑی سی اچھا اب پانچویں چیز لگانی ہے اس کے لئے ہم یہاں پہ لکھے دیتے ہیں watch کیونکہ بچوں کو گھڑیوں کو بھی شوق ہوتا ہے یہاں پہ watch لکھا تو ہم پانچ watch لگا دیں گے تو ایک watch ہی آگی ہمارے پاس اس کو ہم کریں گے تھوڑا سا small اس کی پانچ کوپیاں کریں گے 1 2 3 4 5 یہ ہمارا پانچ watches ہوگی ان کا ہم کیا کریں گے group بنائیں گے اور اس کا small size کر دیں گے مزید چیلنج یہ ہمارے پانچ watches ہوگی او بھئی آپ کہاں پہ جا رہے ہو یہ ہمارا group اس کو ہم نے اٹھایا ادھر اور یہ لگا دیا اس کے بعد یہ ہمارے پاس 4 apples ہیں یہ ہمارا ادھر آ گیا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے moon ہے moon ادھر آ گیا نیچے وہ client کا نام آ جائے گا یا اس کے school کا نام آ جائے گا اتنا کام ہو گیا سو بھائے سے اگر آپ ویڈیو کے اس حصے تک آ گئے ہیں اور ویڈیو کو enjoy کر رہے ہیں کام سیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو like کرنا آپ کے ذیمہ ہے اور اس کے علاوہ اس کا یورل copy کر لیں اپنے whatsapp status پہ لگائیں اپنے whatsapp groups میں send کریں facebook group میں send کریں facebook wall پہ لگائیں اپنے ادھر ادھر سب کو send کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو آپ لوگ send کریں گے تو ہمیں motivation ملے گی کہ آپ لوگوں کے لئے genuine کام لے کے آتے رہیں اور آپ financially strong ہوتے رہیں اب آگے کام کیا elements پہ پھر جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا one آپ یہاں پہ one لکھیں گے تو یہ one ادھر آ گیا اس one کو ہم لگا دیں گے یہاں پہ اب میں نے یہاں پہ لکھا two تو یہاں پہ two میں نے copy کر لینا ہے اب آپ کو آپ کا بچپن یاد آ رہا ہوگا نا اب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے three وہ جس طرح وہ ایک بندے نے نہیں کہا تھا ان دوانوں وہ یاد آ رہے ہیں اور یاد آئے گا نا وہ آپ جملہ نیچے لکھ دیں وہ کس لیڈر کا نام لیا تھا اس نے یہ three آپ کا آ گیا کو ہم لگائیں گے یہ اوپر جاگے اب one ہو گیا two ہو گیا three ہو گیا اب four لکھنا یہاں پہ تو یہاں پہ میں نے four کو اٹھا لیا جی اور یہ four میں لگا دیتا ہوں اس کے سامنے اور اب ہمارے پاس کیا رہ گیا آپ کو پتہ ہی ہے five تو یہاں پہ میں نے five اٹھایا five ہر نہیں five ہر ہر ہمارے ذہن کے اوپر چڑھا ہوا ہے five اور یہ دیکھیں آپ کا five آ گیا ادھر چیلنج اب آپ بات سمجھ گئے ہیں یہ کیوں میں نے بنائے ہیں یہ میں نے اس لیے بنائے ہیں کہ جب بچے آپ کو پتہ گنتی سیکھتے ہیں یا جس کو ہم کانٹنگ کہتے ہیں تو کانٹنگ سیکھنے کے لیے وہ انہی چیزوں کا یوز کرتے ہیں یہ اگر یہاں پہ کچھ ایسے مجھے بچے دیکھ رہے ہیں جو کہ انگلیش میڈیم سکولز میں پڑے ہوئے ہیں وہ تو اس کو اچھے سے جانتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ ٹارٹ سکولوں میں پڑے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں یہ مجھے اس لیے پتہ ہیں کیونکہ میرے کچھ فرینڈز جو ہیں وہ ادھر کے بھی پڑے ہوئے ہیں تو وہ سارے کلاسیز کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا سینہ ہے ہمیں اس طرح کی کوپیز ملا کرتی تھی ہم وان کو ون سے ملایا کرتے تھے یہ فور ہے نا اب اس فور کو فور سے ملائیں گے یہ جو فائیو ہے اس کو وچز سے ملا دیں گے وان کو ہم یہ سپیرو سے ملا دیں گے ٹو کو ایلیفنٹ سے ملا دیں گے ہم نہیں ملائیں گے بچے ملائیں گے اور بچے خوش ہوں گے بچوں کی لرننگ ہوگی تو یہ والا کام بھائی آپ نے کر کے دینا ہے اب یہ کام ہونا کام پہ ہے یہ کام ہونا ہے فائیور پہ ابھی آپ ویڈیو کو کٹ کرنے لگے ہوں گے گالیاں دینے لگے ہوں گے تو بھائی گالی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فیک لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فائیور کے اوپر کام کرنے والے لوگ بہت کام ہیں آپ لوگوں کے لئے بڑی اپرچونٹی ہے میرے بھائی اویل کرنا ہے تو کرو بلکہ کرو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ آپ ان چند لوگوں میں سے شامل ہیں جو کہ اپنی زندگی چینج کرنا چاہتے ہیں اور آپ کریں گے آپ نے یہ کام کرنا ہے گیک بنانی ہے گیک بنانے کا طریقہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل زیا گیک پہ سمجھایا ہوا ہے وہاں پہ جاؤ وہاں پہ جا کے لئے کو فائیور زیا گیک وہاں پہ جا کے دیکھو ایک ایک آرڈر سے ایک گھنٹے کے اندر آٹھ اٹھ سو ڈالر بنایا ہوئے آپ بھی بنا سکتے ہو کیوں نہیں بنا سکتے اگر میں بنا سکتا ہوں میرے کونس سے اختصار کے اوپر کوئی تاج لگا ہوا ہے یا وہ کہتے ہیں اختصار کے اوپر دو سینگ ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں پھر طرح ہی ہونا بھائی کرو کام کام کرنے والے بنو ادھر ہم جا کے نا یہ سیدھا سیدھا لکھتے ہیں یہاں پہ کڈ شیٹس فائیور تو یہ دیکھو جی میں آپ لوگوں کے لئے اوپن کرتا ہوں یہی چیز ابھی میں نے آپ کو بنانی سکھائی ہے یہی آپ نے لوگوں کی جا کے گگز دیکھنی ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں ان کی گگز میں سے آپ لوگوں کو پکچرز ملے گی ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے جب آپ پریکٹس کریں گے پھر آپ یہی چیز لگا دیں گے کہ بھائی میں نے بیچنی ہے اور یہ کرنے والے صرف سات سو پچانوے ہیں ابھی یہ ویڈیو دیکھیں گے زیادہ ہو جائیں گے تو ابھی کیا بھی یہ بنا لیجئے گا ٹھیک ہے یہ آپ بنائیں جا کے لوگوں کے دیکھیں یہ دیکھو 119 پروجیکٹ کر لی ہیں 10 ڈالر لیتا ہے یہ دیکھو یہ 5 ڈالر لیتا ہے اس نے بھی کئی کر لی ہیں اس نے 16 پروجیکٹس کر لی ہیں اس نے 8 پروجیکٹس کر لی ہیں نیچے دیکھو یہ بھائی صاحب 6 ڈالر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو چھوڑو یہ ہمارے کام کر نہیں ہے یہ ہمارے کام کر اس نے 142 پروجیکٹ کر لی ہیں 50 ڈالر لیتا ہے اور یہ میرے بھائی صاحب دیکھو 34 پروجیکٹ کر چکے ہیں 10 ڈالر لیتا ہے اور یہ نیچے دیکھو یہ بھائی کتنے لیتا ہے پاکستانی ہے آپ کا بھائی ہے 68 ایک سو 60 ڈالر سے شروع کرتا ہے تو کام کرنے والے بہت کام ہیں میرا کام ہے آپ لوگوں کے لیے سکل ڈھوننا اب آپ اس سکل کے اوپر کام کریں محنت کریں آپ کو رزق دینے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے میں نے آپ کو کام سکھانا تھا سو میں نے سکھا دیا میں نے یہاں پہ آپ کو ایک ایک چیز ایکسپلین کر دیا ہے اب آپ کام کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوا کے نہیں ہوا ابھی یہاں پہ ایک چیز دکھاک میں اس ویڈیو کو انڈ کرنا چاہتا ہوں یہ سکرین شوٹ دیکھو اب کئی لوگ آکے کہتے ہیں وہ کئیوں نے یہاں پہ کمنٹ کی ہوتے ہیں کہ ضیا بھائی کی ویڈیو دیکھے کسی کو فائدہ ہوا تو بھائی یہ دیکھو یہ ایک نہیں ہے میرے انسٹاگرام پہ جاؤ ہزاروں ملیں گے سارا آپ کی وجہ سے ڈیلی پانچ ہزار کمارا ہوں یہ حمزہ کمارا نہ حمزہ جیسے ہزاروں لوگ ہیں اب میرے انسٹاگرام پہ جاؤ زیاگی کی نام ہے اس کا وہاں پہ جا کے دیکھو وہاں پہ سٹوریز لگی ہوئی ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے لائک کرنا شیئر کرنا دوستو کے ساتھ اور اگر آپ چینل بھی نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کینوہ پرو فری دیا جائے تو آپ چینل کے ساتھ جھوڑ جائیں مخلص ہو کر رہے ہیں تو آپ کے لوگوں کا انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا سو گائز دینی باتوں کے ساتھ آپ اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت سا کیا رکھی گا مجھے ضرور کو اپنی دعا میں بہت سا یاد رکھی گا till نیکس ویڈیو اللہ حافظ